شیخ عمران اللہ نے فرنکفرٹ سے سوال کیا ہے، گوھر شاہی مرحبا، یہ سوال کسی کی طرف سے آیا ہے، مہربانی کیجئے وضاحت فرما دیجئے۔ احادیث میں ذکر آیا ہے، اصحابِ قحف امام مہدی کے ظہور پر جاگ جائیں گے، حدیث میں آیا ہے تو ٹھیک ہی آیا ہوگا، اِس پر کیا تفسرہ ہوگا، حدیث میں کوئی بات آئی ہے، اگر حدیث ٹھیک ہے تو بات بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اُس کے بعد ہے، شاید اب یہ امام مہدی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کے اُن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور اُن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ تشریف لے جائیں گے تو لوگ اُن کو پہچان کر مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اور اپنا بادشاہ بنائیں گے، اُس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، خلیفہ ہونے کے بعد روحِ زمین کو عمل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُنہی کے زمانے میں زہول فرمائیں گے، نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے احادیث کے مطن میں، اردو میں، کے اُن کا نام عبداللہ ہوگا، یہ ترجمہ غلط ہے، جو عربی کا ٹیکسٹ ہے اُس کا ترجمہ بنتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو یوں فرمائیں گے کہ امام مہدی کا نام میرے نام کی موافقت میں ہوگا اور اُن کے والدین کا نام بھی میرے والدین کی موافقت میں ہوگا۔ محمد ہی نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں لکھا نہیں، اچھا ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہِ منورہ میں پیدا ہونا، اِس میں بھی ذرا سی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ نہیں تھا وہاں پر کہ مدینہِ منورہ میں پیدا ہوں گے، وہاں کیا تھا؟ کہ مدینہِ منورہ سے پیدا ہوں گے، میں نہیں سے۔ سمجھ میں آگئی یہ بات ہے؟ اچھا اب اُن کا نام حضورﷺ کے نام کی موافقت میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں جب نبی کریمﷺ کا ذکر عیسیٰﷺ پر وحی کے طور پر بھیجا گیا تھا، بائبل انجیل میں آیا۔ تو اُس وقت آپﷺ کا جو نام اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ احمد ہے، کیا ہے؟ وہ نام احمد ہے، کیوں ہیں احمد؟ کیونکہ احمد آپ کی روحِ مبارک کا نام ہے۔ جس وقت عیسیٰﷺ پر وحی آئی تھی، اُس وقت حضورﷺ پاک تو زمین پر نہیں تھے نا، جسم بھی نہیں تھا، تو روحی تھی نا، تو روح انامی ہوگا۔ روح کا نام ہی ہوگا نا، تو اِسی طریقے سے جب نبی پاکﷺ نے امام مہدی کا ذکر کیا ہے، تو آپ بھی اگر ذکر فرمائیں گے نام کا، تو وہ روح کا نام فرمائیں گے نا، جسم کا نام تو نہیں فرمائیں گے نا۔ کیوں جی، جسم کا نام تو نہیں فرمائیں گے نا، تو روح کا نام ہی فرمائیں گے نا، اُن کی جو روح ہے اُس کے دو حصے ہیں، ایک سماوی روح اور باقی ارضی ارواح، دونوں ملکِ احمد بنتی ہیں نا، وہ جو ارضی ارواح حضور پاک کے جسم میں تھی، وہ امام مہدی کا جسم بھی اُن ہی سے بنایا جائے گا اور وہ روح احمد کا حصہ ہے، لہٰذا اُن کے جسم میں روح احمد کا بقیہ حصہ یعنی ارضی ارواح ہوں گی اور اُن کے نام میں بھی احمد ہوگا، ریاض احمد۔ اُن کے نام میں بھی احمد ہوگا، اور اُن کے وجود میں بھی احمد ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ اچھا یہ تو ہو گیا نام، اب مدینہ منورہ سے پیدا ہوں گے، کی جو جسم مبارک حضور کا مدینہ منورہ میں ہے وہیں سے ارضی ارواح آئیں گی نا، تو مدینہ سے پیدا ہوں گے وہ جو حضور کا جسم مبارک مدینہ میں ہے، اُس ہی جسم کی ارضی ارواح سے بنے گا نا، تو مدینہ سے پیدا ہوں گے، مدینہ میں پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر مکہ چلے جائیں گے، ہاں مکہ بھی گئے ہیں اور اب آئیں گے بھی، لوگ اُن کو پہچان کر مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان بیعت کریں گے، یہ غلط جملہ ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ دوسرے ہیں، یہ لکھنے والے نے اپنی دانست میں صحیح لکھا ہے، لیکن ہے غلط، اصل جملہ جو حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے، کہ مقامِ ابراہیم اور رکنِ یمنی کے وسط میں، امام مہدی کا ظہور ہوگا، رکنِ یمنی اور مقامِ ابراہیم کے وسط میں بیچ میں حجرِ اسود ہے، وہاں امام مہدی کی شبیہ مبارک کا ظہور ہو گیا ہے۔ اور اپنا بادشاہ بنائیں گے، بادشاہ تو کوئی بھی نہیں بنائے گا اُن کو، وہ خود ہی بادشاہ ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ امام مہدی کی ران پر رب العرباب لکھا ہوگا۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، اُس وقت غیب سے آواز آئے گی، ایسا نہیں ہو کہ یہ سارا پانچ منٹ کی کہانی ہے، کہ اب یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر اچانک آواز آگئی، یہ باقیات وہ وقفے وقفے سے ہوتے ہیں۔ اچھا غیب سے آواز آئے گی کہ یہ مہدی ہے، اب غیب سے آواز بھی آ جائے گی اور سب سن بھی لیں گے تو پہچاننے مہدی میں تو کوئی دشواری نہیں ہوئی، تو آسانی سے پہچان لیں گے۔ تو وہ جو ستر ہزار علماء ہوں گے مسلمانوں کے، ستر ہزار علماء، وہ جو دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے امام مہدی سمجھ کے، اُن کو نہیں آئے گی وہ آواز۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آواز جو غیب سے آتی ہیں، کیا اُسی وقت آئیں گے اِس سے پہلے کوئی آواز نہیں آئی، کیوں جی؟ اللہ تو روزانہ آوازیں دیتا ہے چوتھے آسمان پر رات کے وقت، ہے کوئی مجھ سے جو میری محبت طلب کرے، روز آوازیں دیتا ہے، سنائی دیتی ہے، نہیں سنائی دیتی نا؟ تو وہ آواز جو آئے گی کہ یہ مہدی ہیں، وہ آواز اُن ہی کو آئے گی نا کہ جو کان والے ہوں گے، جن کو باطنی سماعت حاصل ہوگی۔ تو یہ غیب کی آواز سننے کے قابل تو ہو جائیں پھلے آپ، روحِ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، وقت لگے گا نا اِس میں تو، ایک سیکنڈ کے اندر کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوگی۔ یوں گھمائیں گے اور پوری دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ ابھی عمران خان پاکستان میں انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم کو کتنی مرچے لگ رہی ہیں۔ تو امام مہدی جب پوری دنیا میں انصاف بھریں گے تو پوری دنیا اُن کی دشمن ہو جائے گی نا۔ کیوں؟ اتنا آسان تو نہیں ہوگا نا۔ پھر اُس کے بعد عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسی علیہ السلام کا نزول تو ہو چکا ہے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، ہاں وہ دجال کو ماریں گے، بلکل ماریں گے۔ یہ ہاروت اور ماروت جو آئے تھے زمین پہ اِن کو جو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ جتنے بھی جادو منتر ہیں یہ سارے لوہیں محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اوپر سے آئے ہیں نیچے سے۔ جب تم لوگ کہتے ہو کلمے میں کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے شر آتا ہے، اللہ کی طرف سے خیر آتا ہے اِس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو بس وہ رسمی طور پر تم کہہ جاتے ہو تمہیں، تمہاری سوچ میں تو نہیں ہوتا کہ اِس کا معنی کیا ہے، یہ ہوتی کیا چیز ہے جس کے اوپر ہم ایمان لارہے ہیں۔ تو خیر اور شر دونوں، یہ باطنی علم بھی اور جادو کا علم، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہے نا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہے، اب ہاروت اور ماروت کو اللہ نے نیچے بھیجا کیوں تھا؟ اُس کو نیچے بھیجا دونوں کو انسانی شکل میں، پھر اُنہوں نے کسی کو جادو سکھا دیا، جادو کے الفاظ دے کے اُن دونوں فرشتوں کو انسانی صورت میں نیچے بھیج دیا گیا۔ اب وہ نیچے آئے، اُن سے رہا نہیں گیا، اُنہوں نے کسی کو جادو سکھا دیا، پھر سزا کے طور پر اُن کو مصر میں ایک جگہ ہے بیبلون، وہاں ایک کوئے میں الٹا لٹکا دیا سزا کے طور پر، اُن کو وہیں الٹا کیوں لٹکا کے رکھا ہے آپ نے، اوپر بلوالے سے؟ کیوں؟ اِس لیے کے اُن کو بھیجا ہی اِس لیے تھا کے وہ زمین پہ آ جائیں اور پھر جب امام مہدی غیبت فرمائیں تو یہ ہاروت اور ماروت جا کے دجال کو جادو سکھا دیں۔ اب اُنہوں نے دجال کو جادو سکھا دیا ہے، سمجھ گیا آپ؟ اب وہ دھوکہ کیسے ہوا ہے، دجال کو دھوکہ ہوا کیونکہ وہ فرشتے ہیں، نور بھی نظر آئے گا جس کے پاس ہو جائیں گے، وہ اللہ کا نام بھی لینے والے ہیں، فرشتے ہیں تو فرشتوں کی ساری خوبی بھی ہیں، تمہارے دل میں بھی اگر کلمہ ہوا تو اُن کو دیکھ کے مچلے کا دل تصدیق ہو جائے گی کہ یہ فرشتے ہیں، اُس کے بعد یقین ہوگا کہ جو بھی سکھائیں گے تمہیں وہ سچ ہوگا۔ ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ ہے یہ کہ جس میں ذاکرِ قلبی بھی فیل اور ولی اللہ بھی فیل، یعنی یہ ایسا دھوکہ ہے کہ جس کے اندر ذاکرِ قلبی بھی فیل ہو جائے گا، جس کے ساتو لطیفے جاری ہیں وہ بھی فیل ہو جائے گا، اور جو دیدار والا ولی ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا کیونکہ فرشتہ ہے سامنے، سمجھ گئے آپ؟ اور وہ اُس کو جو ہے جادو سکھا دیں گے، اب جب اُس کو جادو سکھا دیں گے تو دنیا میں کوئی بھی بندوق ایسی نہیں ہے تو ججال کو مارے۔ کیوں جادو سے غائب ہو جائے گا، کوئی بندوق ایسی نہیں، جو جائے گا مارا جائے گا، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی کاغذی موت واقع ہو چکی ہے، لطیفہِ نفس کے اوپر اُن کی موت کو تاری کر دیا گیا ہے، تو اب وہ موت سے بری الزمہ ہیں، اُن کے اوپر دجال کا وار نہیں چلے گا صرف عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لئے تو امام مہدینی اُن کو صفحصالر بنایا اپنی فوج کا، دجال کا وار عیسیٰ علیہ السلام پر نیچے لے گا اور اُس کو یہی مغالطہ ہوگا دجال کو یہی مغالطہ ہوگا، کہ یہ جو بھی آرہا ہے میرے پاس تو طاقت ہے، وہ اُس جادو کے بلبوتے پر ایسے ایسے کارنامے کر کے دکھائے گا کہ آپ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے، یہ بھی اُس کو امام مہدینی مان لیں گے، ایک سب سے بڑا اور سب سے بڑا خطرناک جو اُس کے پاس عمل ہوگا دجال کے پاس وہ ہوگا تَسْخِیرُ الْعَذْحَانِ، کیا ہوگا، کہ وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر لے، وہ مائنڈ کو آپ کے کنٹرول کر لے گا میں نے سرکار سے جب یہ پوچھا، کہ سرکار ہم تو دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ فرمایا کہ وہ ذہن کو کنٹرول کر لے گا اور ذہن اُدھر لے کے جائے گا، تمہارے ذہنوں کے اوپر بھی وار ہوگا، تمہارا ذہن بھی یہی کہے گا کہ یہی ہے امام مہدی۔ لیکن اُس وقت ہمارا وہ فرمان کام آئے گا کہ جس کے دل میں نور ہوگا وہ نور کا گولہ اُن کو کھینچ لے گا۔ جن کے دل میں نور ہوگا تو دماغ اُدھر ہی جائے گا لیکن وہ جو نور کا گولہ امام مہدی ہے، جس جس کے دل میں نور ہوا تو وہ نور کا گولہ اُس کو دلوں کے ذریعے کھینچ لے گا۔ دل یہی کہے گا نہیں یار، بس وہ ہی ہے ہمارے لیے تو یہ نور بچا لے گا، جس کے دل میں نور ہوگا وہ بچ جائے گا۔ تو دجال کا جو وقت آنے والا ہے وہ بڑی بڑی کرامتیں دکھائے گا، شبدِ بازی، استدراج۔ اچھا وہ استدراج ایسے نہیں ہوں گے جو پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پانی پہ چلنا، ہوا پہ تیرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ ایسے ایسے دکھائے گا کہ جو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بطور موجزہ دیئے تھے، جن کو دیکھ کے ساری حدیثیں یہی کہیں گی کہ یہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آ سکتا ہے۔ تو یہ کہیں گے، ابلیس کی پوری طاقت اُس کے پاس ہوگی، آپ اُس سے بحث نہیں کر سکتے، آپ اُس کو کہیں گے کہ قرآنِ مجید میں لکھا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو یہ سن کے وہ آپ سے ایسی بات کہے گا کہ آپ لا جواب ہو جائیں گے، اُس سے بحث نہیں کر پائیں گے۔ کوئی ولی اُس سے بحث نہیں کر پائے گا، کوئی اُس سے بحث نہیں کرے گا، کریں نہیں سکتا ہے، اُس کے پاس تو بس یہی ہے کہ میرا دل گوھر شاہی کے پاس ہے میں اُنہی کے ساتھ ہوں۔ تو بہت خطرناک دور آئے گا اور اُس دور میں کامیاب وہی رہے گا کہ جس کے دل میں نور ہوگا، جس کے دل میں نور نہیں ہوگا ذہنی طور پر مفلوج ہوگے وہ اُس ہی کے پاس چلا جائے گا۔ اور جس کے دل میں نور ہوا ذہن اُس کا کہے گا کہ یار کرامتیں تو اُس نے دکھائی ہیں اور دل کہے گا نہیں یار میں وفدار رہوں گا میرے لئے میرے مرشد کا در کافی ہے وہ اِس طرح یہاں لے آئے گا۔ لیکن پھر ایک چیز اور بھی دیکھی ہم نے، ایک چیز اور بھی دیکھی، ہماری ابلیس سے دو دفعہ ملاقات ہوئی، کتنی دفعہ، دو دفعہ ملاقات، پہلی ملاقات جو ہوئی وہ ہوئی 93 میں۔ کب ہوئی اور اُس کے بعد دوسری ملاقات ہوئی چار جون دوہزار انیس کو، اب جو 93 میں ملاقات ہوئی تھی تو اُس میں کپ کپ ہی تاری ہوگئی تھی اور وحشت۔ اور جو 2019 میں ہوئی اُس میں نہ کپ کپ ہی تاری ہوئی نہ وحشت ہوئی تو اُس نے کہا کہ آج تو تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے کیا بات ہے۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں بتا تم بتاؤ تو کہتا ہے کہ اِس دفعہ اندر جو نور ہے وہ مختلف ہے۔ اِس زفعہ جو نور ہے وہ مختلف ہے، تب پھر ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی، کہ الف، لام، را کا پرچار کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر اِس کا جو ماحصل ہے وہ سینے میں کسی کے چلا گیا تو پھر اُس سے دماغ اور دل دینوں محفوظ ہو جائیں گے۔ دماغ اور دل صرف اِس جس کے اندر یہ ہوگا، جس کے اندر ہاں یہ الف، لام، را کا فیض ہوگا اُس کا دماغ اور دل محفوظ ہو جائے گا اور جس میں نہیں رہا تو اُس کا دماغ مفلو ہو جائے گا لیکن اللہ کا نور اُس کو امام مہدی کی طرف بلاخر کھینچ ہی لے گا۔ لیکن ظاہرِ دماغ محفوظ ہو جائے گا تو بڑی کنفیوشن کا شکار ہو جائتا ہے۔